بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قواعد ہیں جن کے ذریعے سند اور متن کے احوال کو جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اس کی یوں بھی تعریف کی جا سکتی ہے کہ ہوا قواعد یعرف بها الثابت من الاخبار من عدمیہ یعنی یہ ان قواعد کا علم ہے جس کے اندر ہم ثابت شدہ اخبار کو غیر ثابت شدہ اخبار سے ہم جدا کر سکتے ہیں ان کو پہچاند سکتے ہیں کہ کیا چیز ثابت ہے اور کیا چیز ثابت ہے نہیں ہے یہ اصول الحدیث ہے یہی اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں مسترح الحدیث بھی بولا جاتا ہے اصول الحدیث بھی بولا جاتا ہے اس کی آگے پھر سب ٹائپس ہیں جسے کہ جب ہوا تعدیل ہے وہ بھی اسی کے اندر ہی آ جاتی ہے وہ ساری چیزیں الال کی ابحاظت ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں اسم و رجال کی اوپر بحث ہوتی ہے وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں لیکن یہ اس کی جنرل ڈیفنیشن ہے ایک اوبجیکٹیو ہے اس علم کا کہ ہم اس علم میں کرنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ وہ علم ہے جس کے اندر سند اور مطن کے احوال پر گفتگو ہوتی ہے ہم ثابت شدہ اخبار کو غیر ثابت شدہ اخبار سے جدا کر سکتے ہیں اللہ رسولہ اعلم